بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ زائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام تقریباً رات تین بجے کے قریب صبح وہ جگہ چکی ہوتی ہے رات تو گزر چکی ہوتی ہے تو اس وقت کس کا میسج آ سکتا ہے تو میں نے میسج کھولا چیٹ سٹارٹ ہوئی تو جناب استعمال کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ایسن چٹھ صاحب کا نمبر ہوتا ہے تو میں نے جو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ان سے گفتگو کی ہے تو جن کی چیٹ ہے وہ میں لوگ میں بھی چلا رہا ہوں ان کی گفتگو جو ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم کنٹرویسی بناتے ہیں جی آپ میرے اخلاق ویلوگ کیا کریں اور میں آپ کے اخلاق ویلوگ کیا کروں سوچل میڈیا پر گیدرنگ ہوگی اور جو گیدرنگ ہوگی اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلوگشپ آئے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد ان سے بات نہیں کی میں نے یہ سوچا تھا کہ صبح ان کو ویڈیو پیغام کی صورت میں جواب دوں گا جو کہ میں دے رہا ہوں اپنے ویلوگ میں دیکھیں مجھے کسی ویوز کی ضرورت نہیں ہے نا مجھے آپ کی طرح سستی شورت کا شوق ہے میں اپنی محنت کر رہا ہوں میں ایک لمبے سفر کا مسافر ہوں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اس سفر میں کامیابی قتم چومے گی انشاءاللہ تعالی اور ایک امانداری کی حصیت اپنائے ہوئے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرنا میرا اولین فریضہ ہے اس فرض کو میں اپنے اوپر اتنا لابو کر رکھا ہے کہ مجھے اس طرح سستی شورت کی ضرورت نہیں پڑتی تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے یہ محصوف مسلم لیگ نون کے رہنما بھی رہ چکے ہیں بلکہ ہیں بھی ابھی بھی صدر ہے میرے خیال سے ہر لینڈ میں تو نون لیگی ذہنیت کیا ہے نون لیگی کس طرح سے اپنے آقاوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں دیکھیں غلط بات کو غلط کہنا حق بات کو حق کہنا اتنا حوصلہ ہونا چاہیے اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہیں یا اس کے لیڈر ہیں اس کے رکن ہیں تو اتنا حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کو غلط اور ٹھیک اور ٹھیک کہہ سکیں کسی بھی پریشر کے بغیر اگر آپ حق بات کی تشہیر کرتے ہیں اس کا علم لہراتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے دنیا میں ملے نہ ملے لیکن آخرت میں آپ کو ضرور ملتا ہوتا ہے آپ کے نام احوال میں اس درج کر دیا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ نولیگی رہنما کے اس طرح سے اپنے اکاؤں کے سامنے جھک جاتے ہیں اس کا اندازہ ایک ویڈیو سوٹ ہے یہ سن لیں ذرا اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں میرا جو کافی مگ تھا اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئیں تبسرے ہوئے ٹی وی پروگرامز بھی ہوئے تو اب یہ جو مگ میں یوز کر رہی ہوں اس میں کافی اور بھی اچھا ٹیسٹ کرتی ہے اس پہ لکھا ہے میہ دے نارے بجنگے اور یہاں پہ میہ ساپ کی بہت خوبصورت ایک تصویر ہے اس میں کافی گرم بھی رہتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ کرتی ہے تو یہ آپ لوگ سب پی ایم ایم سب یہ والے مگ کو یوز کریں جی انشاءاللہ ایم پرامیس یو کافی بھی تیسٹ بیٹر انشاءاللہ آپ نے دیکھا جی مریم نواز صاحبہ مگ لے کر کھڑی ہیں اور سامنے مسلم لک نون کے سینئر رہنماں کھڑے ہوئے ہیں وہ سر جکائے کھڑے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ یہ مگ ہے اس کے آبر میہ دنارے وجنگی میاں صاحب کے پکچر ہے میاں صاحب کے پکچر آپ چوک چراؤں پر لگا رہے ہیں ہمیں چیز پر اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض ہے تو اس سوچ پر ہمیں اعتراض ہے تو اس ذہنی کیفیت پر جس کے اندر اس وقت مبتلا ہے مسلم لک نون کی تقریباً اسی پرچنٹ کی عادت اور ان کے لیڈران رہنماں ان کے ورکرڈ مسئلہ یہ نہیں ہے مسلم لک نون کے چند اچھے لیڈران بھی موجود ہیں اسی پرچنٹ کا میں نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ شاہد خاکان آباسی بھی کسی ہی کشتی کے اندر مسافر ہیں انہوں نے کل جس طرح سے آخری بیان میں کہا کہ پاکستان کی طریق کا بدترین پارلیمنٹ جس کا اختتام ہوا اور پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی ہم سے جان چھوٹ گئی ہے کہ وہ لفظ سے جو حقیقت مبنی تھے جو کہ شباز شریف صاحب کے حکومت کے لیے ایک ہی جملے میں انہوں نے سارا اس کا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا مسلم لگنون کے رہنماؤں کا وطیرہ ہے کہ وہ غلام ابن غلام ہیں نواز شریف کے بعد مریم نواز کو ایکسپٹ کرنا ان کی مجبوری نہیں ان کا فیڈز ہے اس پر لگو کیا جاتا ہے ان کو اس پر کارامت کیا جاتا ہے مریم اورنگ زیب ہیں یا مریم نواز ہیں یا ہینا پرویز بیٹ ہیں یہ چند ایسے نام ہیں جس کو مسلم لگنون کی بیس پرسنٹ قیدت تسلیم نہیں کرتی جس طرح سے میں نے اسی پرسنٹ کا ذکر کیا میں نے بیس پرسنٹ کا اس لئے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں اسی پرسنٹ قیدت جو ہے وہ سرخم کر کے تسلیم کرتی ہے جو بھی ان کی قیدت کا فیصلہ ہوتا ہے اچھا ہو ٹھیک ہو پارٹی کے لیے نقصان دے ہو ریاست کے لیے نقصان دے ہو پاکستان کے پرچنٹ کے لیے سٹیمننگی کا باعث ہو جس طرح کا بھی فیصلہ ہو اسے سرخم تسلیم کیا جاتا ہے لیکن دوسری جانب جو بیس پرسنٹ ان کے کچھ سمجھدار ہیں یا کہہ لیں کچھ دمہ دار ہیں وہ نہیں تسلیم کرتے بلکہ شاید حقان عباسی نے یہ تہاں یہاں تک کہہ دیا کہ مریم نواز کو میں اپنا لیڈر نہیں مانتا میری لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہیں اور انہی کی سرپرستی میں کام کروں گا آدھر وائز پارٹی کے عوضے سے مصطفی ہو رہا ہوں انہوں نے استفاہ بھی جمع کروا دیا اس کے بعد مریم نواز نے ملقات کیلئے پیغام بیجا شاید حقان عباسی کو تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی موصل جواب نہیں دیا ان کو خیر یہ پاکستان کی پولٹیکل سچویشن ہے یہ پاکستان کا پولٹیکل کا چہرہ ہے اس کو جتنا نوچیں گے اسے اتنا زیادہ بھیانک چہرہ باہر نکلے گا میں زیادہ نوچنے کوشش نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار اس سولہ ماہ کے اندر اسٹیبلیشمنٹ اور دوسری جانب نون لیگی کے عدد یا پیڈیم کہہ لیاں تیرے رکھنے جماعتیں ایک جس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی تو مسلم لیگ نون کے جو رہنماں ہیں حسن چٹھا صاحب ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سستی شورت کے کیوں اتنے دل دادہ ہیں مریم نواز صاحبہ کو میں نے جب دیکھا تو میں ان کو بھول گیا میں نے کہا کہ یہ تو سبھی اوپر سے لے کر نیچے تک سبھی سستی شورت کے دل دادہ ہیں اور اس سستی شورت کے پانے کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے اللہ رب العزت انہیں اکلے کل انایت فرمائے تاکہ وہ اس جیسی جو سستی شورت ہے اس سے باہر نکلیں اور حقیقت کو تسلیم کریں دیکھیں سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی خبریں کچھ ایسی باتیں میند شیم پر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے آپ تک خبر پنچائی جائے خبر کا سلسلہ جاری رہے ایک گھنٹے میں تم پوری خبریں کنوئی نہیں کر سکتے آپ تک نہیں پنچا سکتے سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ہمارا رشتہ قائم رہے اور آپ تک مسلسل اپ ڈیٹ جاری رہے اس حوالے سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ مترک ہے اور ہر قسم کے خبر ہر کسی بھی پارٹی بازی کے بغیر جو اصل مسدقہ خبر ہے مسلسل خبر آپ تک پنچاتا رہتا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ پر مجھے دوستوں نے کافی محبت سے نواز ہے تو بہرحال یہ جو سستی شورت پانے کے لیے جو اوچھے اتکنڈے استعمال کی جاتے ہیں یہ بھونڈی حرکتیں کی جاتے ہیں میں تو اس کا ادائی نہیں ہوں تو جو اس کے ادائی ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے میرا واضح اور آخری پیغام ہے کہ شورت مقصد نہیں ہے مقصد صرف پاکستان سے مبلوطنی ہے پاکستان سے محبت ہے اسی محبت کے پیش نظر ہر حد تک پاکستان کے ریاست کے لیے پاکستان کی سمیٹی کے لیے جس تھے ہمارے بہت ذات نے قربانیاں دیں اس کے لیے کھڑے ہونا ہمارا اولین فریض ہے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم ہر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اسے کے ساتھ اپنے محضبان عسامہ ظاہد کو دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم